پولس کا ناظم جوکھیوں کا موبائل فون اور کپڑے برامت کرنے کا دعویٰ تفتیشی افسر کے مطابق تین روز پہلے کوئن سے ہیوی مشینری کے ذریعے سامان برامت ہوا موبائل فون مکمل جل چکا ہے فون اور کپڑوں کو فورنزک کے لیے بھیج دیا گیا مددعی کے وکیل مظہر جوکھیوں نے کوئن سے برامدگی پر پری پلاند سبوت مٹانے کی سازش قرار دے دی کہا راک کو کپڑوں اور موبائل فون کا نام دیا جا رہا ہے مقتول ناظم جوکھیوں کے بھائی کا پولیس تفتیش پر ادم اتمنان آئی جی سندھ کو خط لکھ دیا پولیس جام اویز کو پروٹوکال دے رہی ہے دوسری جی آئی ٹی بنانے کی درخواست مقتول کی بیوہ نے جان کے خطرے کے پیش نظر وزریالہ سندھ سے سیکیورٹی مانگ لی میری اپیل ہے سائن مراد علی شاہ صاحب سے اور عمران خان صاحب سے میری اپیل ہے کہ ہمیں سیفٹی دی چاہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا نیان چامپئن کون ہوگا فیصلہ آج دوبائی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا فائنل میں آسٹریلیا اور نیوزیلینگی ٹیم میں مدد مقابل آئیں گی دونوں ٹیمز پہلی بار ٹائٹل جیتنے کے لیے بے قرار کیویز سولہ بار نوک آؤٹ مقابلوں میں کینگلوس سے ہارے ٹی ٹوینٹی میں دونوں ٹیمز چودہ بار آمنے سامنے آئیں آسٹریلیا کا پلڑا بھاری رہا نیوزیلینڈ انگلینڈ سے بدلہ لینے کے بعد آسٹریلیا سے ہارنے کی روایت توڑنے کو تیار کون ہوگا ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا سلطان سما کی ملکہ سے پوچھا تو کیویز کے بجائے آسٹریلیا کو فیورٹ قرار دے دیا آسٹریلیا جس طرح سے میں نے بتایا کہ آسٹریلیا کی ٹیم کافی زیادہ کانفیڈنس دکھائی دیتی ہے تو میرے خواہ سے سما کی ملکہ کو بھی پتا چل گیا ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ لے کر جائے گی مستقبل کے کپتان کا بابر آزم کو خط آٹھ سال کے فین ہارون نے پاکستانی ٹیم کی آٹوگریفز کی فرمائش کی ننے بچے کا کانفیڈنس کمال کہتا ہے مستقبل میں بھی وہ پاکستانی ٹیم کا کیپٹن بنے گا اور ورلڈ کپ جیتے گا بابر آزم نے ننے پرستار کو ٹویٹر پر جواب دیا آپ محنت، توجہ اور یقین سے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں سب کے آٹوگریفز بھی مل جائیں گے میں بھی مستقبل کے کپتان کا آٹوگریف لینے کے لیے منتظر ہوں آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل میں شکست کے بعد پاس بولر حسن علی کا پہلا بیان ٹویٹ کیا جانتا ہوں کہ آپ سب اپسٹ ہیں میری کارکردگی آپ کی توقعات پر پوری نہ اتری میں خود بھی بہت زیادہ افسردہ ہوں مگر آپ لوگ مجھ سے اپنی توقعات نہ ختم کریں محنت جاری رکھوں گا اور زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آوں گا مل بھر میں ڈینگی کے بار جاری لاہور سمیت پنجاب بھر میں صورتحال انتہائی تشویشناک جڑوا شہروں میں بھی مسلسل حملے راول پنڈی میں مزید چونتیس افراد میں وائرس کی تزدیق خیبر پختون خان میں ایک سو تنتالیس نائے کیسز سامنے آئے انتخاب اصلاحات امران خان یا تحریک انصاف کا ایجندہ نہیں ہے یہ ایک قومی ایجندہ ہے فواد چودری کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں انتخابی اصلاحات کے لیے آگے بڑھیں انتخابی نظام پر تمام جماعتوں کا اعتماد ہوگا تو یہ بڑی سیاسی کامیابی ہوگی ایاز صادق کی زیر صدارت اپوزیشن کی سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاح ساتھ ہوگا اسپیکر اسد کیسر کے اپوزیشن لیڈر شبا شریف کو لکھے گئے خط کا جواب تیار کیا جائے گا اسد کیسر نے انتخابی اصلاحات سمیت دیگر قوانین کی منظوری کے لیے پارلمنٹ میں تامن مانگا تھا پی ڈی ایم کا کراچی میں مہنگائی کے خلاف احتجاج مولانا فضل الرحمن نے کہا مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی جو ہوا میں اڑ کر آئے انہیں عوام کا کچھ پتہ ہی نہیں حکمرانوں کو بہیرہ عرب میں غرق نہ کیا تو ملک کی بقا خطرے میں ہوگی شاہد خاکان عباسی نے کہا ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ شفاف انتخابات کرائے جائیں پاک افغان تجارت بڑھانے کے لیے اخدامات چمن بورڈر آسے دس گھنٹے کے لیے کھول دیا جائے گا پاکستان اور افغانستان کے حکام کی فلیگ میٹنگ کے بعد ڈپٹی کمیشنر چمن کا اعلان تجارت کے لیے گیٹ دن بھر کھلا رہے گا افغان مریضوں کو پاکستان آنے کے لیے آسان راستہ دیا جائے گا چمن کے مقامی تاجروں کو خصوصی سہولت دی جائے گی افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کا انٹرویو کہا پاکستانی حکام سے مفید مذاکرات ہوئے امید ہے تجارت میں اضافہ ہوگا میگا پیٹرل ہوا جیپ پر بھاری تو شہریوں نے شروع کر دی موٹسائیکل کی سواری کراچی میں ایک ماہ کے دوران سوالات موٹسائیکل کی فروغت کا نیا ریکارڈ بن گیا سزمبر کے مقابلے میں اکتوبر میں بائیک کی فروغت میں چودہ فیصد گزشتہ سال اکتوبر کی نسبت آٹھ فیصد اضافہ ہوا پنجاب میں سموک کے دیرے محول دشمنوں کے خلاف کارواہیاں فصلوں، ٹائر جلانے، آگ لگا کر سموک کا باعث بننے پر صبح میں روامہ دو ہزار کے قریب مقدمات ہوئے سواد دو ہزار ملزمان گرفتار ہوئے اور روسی دارالحکومت ماسکو میں برفباری، زمین، سفید، کمبل سے ڈھگ گئی مختلف مقامات پر تیز ہواوں کے ساتھ برف کے گولے گرے چین میں سو سال کی ریکارڈ توڑ برفباری بیجنگ سمیچ شمال مشرقی علاقے شدید لپیٹ میں ہے شہر جنگیان میں بیس انچ برف گر چکی ہے